کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی نماز پڑھائی تھی کتنی پڑھائی تھی کسی واضح حدیث میں صحیح سند بے غبار سند میں نہیں ہے حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے بیس رکتیں ہی پڑھائی ہوں گی وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر بدتی نہیں ہو سکتے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے سمجھتے ہو نا تب ہی چاروں عائمہ کم از کم بیس رکت کے قائل ہیں اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں حضرت عمر کی نہیں پیغمبر کی کیونکہ حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر نے یہ کام نہ کیا ہو اگر حضرت عمر ایسا کوئی کام کرتے نئی ایجاد کرتے تو صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے نہ تو سارے صحابہ نے بھی اس کو ایکسپ کیا تو یہ تمام باتیں اس کی علامت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں آپ نے نماز پڑھی یا تین دن وہ بیس رکتیں ہی ہوں گی اگر اس سے کمی بیشی ہوتی تو حضرت عمر بیس رکتوں کو جاری نہ کرتے تو یہ اتناویاں قرآن سے دکھا کسی میں تاند کر کے نہیں کسی کو ٹوک کے نہیں جو جہاں نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں اللہ نے فرمائی نہیں قرآن میں آئی نہیں محمد نے پڑھائی نہیں یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں اللہ نے فرمائی نہیں نمبر ایک قرآن میں آئی نہیں نمبر دو پائی عمبر نے پڑھائی نہیں اللہ نے فرمائی ہوتا بھی میرا مذہب جھوٹو تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتے ہوا دکھاؤ بلائے سہی ذرا زمانہ یہ پھر کئی بندے ہمارے کہتے تھے اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں امیر و مومین کی ظاہری حکومت کے دنمیان زمانے میں ماہر حمدان آگیا ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس جہاں علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے جی میں لاؤڈ سپیکر دے آکھ رہا میں آکھ رہا ذمہ داری نہ لاؤ گا کہ قرآن یاد کرنا سوکھ ہے اے جیڑے بچ بانید کر گئے کر گئے یہ چھوٹے پتے ایک مولی میں نے تریڑ کے پیا تو حافظ کوئی نہیں ہوتا میں کہے تو حافظ کوئی نہیں ہوتا کیوں بھئی انہیں ذاکر ہوں گا بھئی انہیں ذاکر تاں نہیں ہوتا جو انہیں مجلسہ نہیں پڑھنی ہوتا یا سادھے جا حافظ تاں نہیں ہوتا جو ترابیہ نہیں پڑھنی ہوتا تو مجبوری تو قرآن یاد کیتی جو تم مسلح پڑھا مذہب شیئت پانک پانچ سال بچے بھی حافظ ہیں زائد مذہب مذہب شیئوں جو نواز سے لے کے تمرے تک قرآن سے ثابت کرو صرف روزے کے ٹیم نہیں تیرا وقت صحیح ہو تیرے مقدر ٹھیک ہو جو تُو حکم کرتا جا ہم تجھے اللہ کے قرآن سے تاں دکھائے تو مذہب کیا ہوگا تو اپنی کوئی چیز قرآن سے دکھائے یہ ترابیہ ہیں دکھا قرآن جو دو بندے لڑ پہ رہے ہیں انہیں کہا ساتھا مولی بڑا فٹے ستہ منٹے سی بارہ پھول جو جاندے ست منٹے چیز ساڑھے کو لاغے پڑھیں گھر پنجا منٹے میں کہا تو قرآن کی قسم سلطانی صاحب کی بلا کی نامانے قاضمی صاحب کی بلا کی نامانے ناصر عباد کی نامانے ملام دھارا لے تارک عزیز دیمان لے اللہ ہوتی زندگی کرے نہیں مندے نا انہیں اگلے دن سوال کا دیتا ترابیہ کس کے دور میں شروع ہوئی ایک بندہ اٹھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا جواب خلط حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لانت کری بھئی بڑے بڑے بائی پاس بنے یہ اس نے ضرور شریف میں بائی پاس بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب خلط تاکہ ماں نے اتنا تمہاں میں جواب غلط وہ بہ گیا دی دوسرے تکہ مارے حضرت بودھکر میں نے کہا تکہ نہیں لگوا وہ پھر بہ گیا دی تیسرے ایک مال بھی اٹھیا ہو دی تین جگہ تو داڑ گئی اٹھو اٹھو میر تکی میر کا ایک شعر سنتا ہوں وہ فرماتے ہیں اصحاب سلاسہ کی محبت کے تفیل داڑھی بی جا نکلی تا تکونی نکلی تینہ دھاما تو اے محبت تو میں تہید نہیں ہو حضرت عمر انہیں کہا الیکٹران تنہیں حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تو جھنگینا نا کلمہ پڑھے جھنگے سمجھتو ایک کندہ اصل ایک کندہ جھنگا چھوٹے بچوں کو پتا نہیں ہو میرے نال دن سارے انہوں پتا ہے سودا لینڈ جاؤنا جیتے انہیں سودا دیر بھائی جھنگا سادے علاقے تھے پھر مارن لگے ہیں دکان دار آخر ہاتھ کے تو برطن سارے ہونڈا نہیں پڑھا دیا کل گا کل سستے دورت تھوڑے دیا جھنگا یہ تو ایک بندہ بڑا سیانہ ہی تو تیل لینڈ کیا پانچ اکر پہ کا اس نے تیلیا پیالا پھر انہیں کہتے جھنگا تو انہیں کہے لینڈ کی تہی انہیں کہے ادھل بھائی چودہ سو سار سے مسلمانوں نے یہی کیا اصل کو لیٹر نہیں کر آئی جھنگے بچاتے رہے کہنا تو آدم و عالم میں جہاں دہاں تک میری آواز دارہی ہے کوئی ایک آلم نہیں جو بد اور جمعہ کو برابر کر گئے کیوں وہ کہتے ہیں جمعہ سید العجام ہے اسے اللہ نے سید گہا قرآن اور توریت برابر ہیں کوش اگر نہیں قرآن کو اللہ نے سید القدب کہا ہے تو ہاتھ جوڑ کے مانے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے تو منت مانے میں تیری داری پہ ہاتھ لگاتا ہوں اور تو میری نہ مانے تو پھر تو یہ قابر میں منوانے والے دو اموالی پہنچ جائیں گے جو تو چھے سوال ہی یہی کریں گے جب توریت اور قرآن برابر نہیں ہو شکتے جب شبال اور رمضان برابر نہیں ہو شکتے تو نسل الشفیان اور آل عمران برابر گا کیسے ممکن ہیں پیغمبر جن سات حسنیوں کو شید کہو مقشرین کا بھی جواب شن لیجئے سات حسنیوں کو پیغمبر عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید شنو شہدادی اپورمین کو فرمایا سیدت النساء العالمین امیر المومنین انت سیدی فی امتی تو میری امت میں سید ہوں حسن الحسین سیدہ و شباب اہل جنہ جنت سرداروں سے ملی تھی یہ ستاروں سے جھوڑ رہا سیدہ و شباب اہل جنہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کا باپ علی ان سے افزل ہے حضرت عقیل کو سید کرو حضرت جعفر تیار کو سید کرو حضرت حمزہ کو سید کرو ان کی اولاد بھی سید آپ جو کہتے ہیں بی بی زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہوئی وہ تو سید نہیں تھے اندھو جعفر تیار کو محمد مصطفیٰ نے سید کہا جعفر تیار کی اولاد سید ہے سید تھا تو سیدہ کبرہ سے اس حاشمی کی شادی ہوئی اس لیے یاد رکھنا سامعین اگرامی قادر اللہ نے اتنی عزت ہے سورہ قادر کی خدا کی قسم اگر مومن ان حدیثوں کو سن لے جس میں سورہ قادر کی عزت تیرے اماموں نے بتائی مولا کی قسم دنیا کی دو طبو ہی نہ کرے اِنَّا انزلنا پڑتا رہے امامِ معصول نے فرمایا جب کوئی نمازِ واجب میں اِنَّا انزلنا پڑتا ہے تو اللہ ایک فرشنے کو بھیجتے جو اس نمازی کو آباز دے کے کہتے کی ہویا فرشنہ آباز دے کے نمازی کو اے سورہ قادر کی تلاوت کرنے والے سورہ قادر کی تلاوت کرنے والے تُو نے نمازِ واجب میں سورہ قادر پڑھی اللہ تجھے اس کے بدلے میں اعلان کر رہا ہے پچھلے گناہ ماف نئی زندگی شروع اور یہ حدیث ہے تمہارے امام کی من احیاء لیلت القادر جو لیلت القادر جاگ کے گزار بیچہ کو اس میں کوکھ نہ کریں شرف جاگے اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دے گا سارے گناہ بکشوائی بیٹھے ہوں تو پریشان نہ ہو اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دے گا بدر کچھا فردان رسول کتنے گناہ ہو تو اللہ ماف کر دے گا امام نے فرمایا کہ عدد النجون ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو اللہ ماف کر دے گا جو تھکے نہیں بیٹھے ہو جن کی توجہ ہے میری جانب ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو اللہ گناہ ماف کر دے گا کئی ستاروں چھوٹے ہوتے ہیں کئی زمین سے بھی بڑے کئی گناہ چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں